میں نے کسی دباو سایت نہیں لیا کسی دائرہ 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 سایت نے عدلیہ پر دباؤ کا تاثر مسترد کر دیا علی محمد قرد کی تقریر پر شدید رد عمل کہا عدالتی فیصلوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی میں جرات نہیں سپریم کورٹ نے آج تک کسی کی ڈکٹیشن پر فیصلہ نہیں کیا عدالتیں آزاد نہیں ایسا تاثر دینا غلط ہے کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اداروں اور عوام کے درمیان انتشار پھیلانے سے گریز کیا جائے سپریم کورٹ کے جرسس قاضی فائز عیسیٰ کا کہہ رہا ہے کہ جمہوریت عوام کا حق ہے آئین انسانی حقوق کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر من اللہ نے کہا ہم حلف کے پابند ہیں ججز کو علم ہونا چاہیے وہ اکلا عدلیہ سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے جرسس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ رول آف لاو اور انسانی حقوق جمہوریت کے اہم جز ہیں جمہوریت عام آدمی کے حقوق کو تحفظ وراہم کرتی ہے جج کو باہمت ہونا چاہیے فرق نہیں پڑتا سامنے کون ہے وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کی جانت سے چیف جرسس پاکستان کے ڈکٹیشن نالینے کے ویان کا خیر مقدم تقریب سے خطاب میں کہا کہ چیف جرسس کی بات سن کر خوشی ہوئی جرسس منصور علی خان نے لکھا تھا کہ عدلیہ آخری امید ہے عدلیہ نے جمہوریت کو تحفظ دینا ہے یہ عامروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ عوام کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے لوگ اپنے بچوں کو بیشنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں ہم من حیث القوم اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں کہ قوم کو ایسے حکمرانوں سے نجات دلائیں عمران خان عوام کے نمائندے نہیں عامروں کے ایجنٹ ہیں موجودہ حکومت کو سمندر برد کریں گے پی ڈی ایم سربراہ مولانا خضل الرحمان کا پشاور جلسے سے خطاب کہا قوم کو کرزوں میں ڈبو دیا گیا روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ بچے بیچنے کے لیے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں قانون سازی عوام مسائل حل کرنے کیلئے نہیں تھی حکومت ای وی ایم کے ذریعے الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے نولی گرہ نماز شاہد خاکان عباسی کا پشاور میں پی ڈی ایم کی ریلی سے خطاب کہا جن حکمرانوں کا عوامی تکلیف کا احساس نہیں وہ اقتدار کے قابل نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام شو قرار دی دیا کہا ناکام جلسے پر پی ڈی ایم والوں کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے وزیر اطلاع فوا چودری بولے اپوزیشن کے تیلوں میں تیل نہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں یہ صرف حلوے والے ہیں ای بی ایم کے ذریعے الیکشن کرا کر دھاندلی لفظ ختم کرنا چاہتے ہیں ویرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کر تاریخ رقم کی حکومتی صفوں میں اتحاد اور اپوزیشن کی صفوں میں ایک خل بلی ہے قوم ساتھ دے جل خوش خبری سنائیں گے شگر میلز سے تنخواہ لیتا ہوں نا فائدہ شیئر ہولڈر بھی نہیں اکاؤنٹ میں ایک دھیلہ نہیں آیا شگر میلز منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا بینگنگ کورٹ کے روبرو موقف جج طاہر صابر نے اس تفسار کیا کہ ان باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے ایف آئی اے نے مزید محلت مانگ دی شہباز شریف سمیت دیگر کی زمانت میں گیارہ دسمبر تک توسیر ہماری شہباز گل نے امریکہ میں کال کی ہے ایک جو لوگوں کو اور وہاں پر اپنی رہائش کے بندبس کے حوالے سے ان سے مشاورہ کی ہے بہت ہی عزت کی نوکری تھی امریکہ میں جو میں خان کے اوپر قربان کر کے یہاں کھڑا ہوں نولی گرہنما آتا تارڑ اور مومن خصوصی شہباز گل عام میں سامنے آتا تارڑ نے کہا حکمران ناکام ہو گئے شہباز گل امریکہ واپسی کی تیاری میں ہے شہباز گل کا بھی پلٹ کروار بولے واپس جانے کے لیے نہیں آیا امران خان حکومت میں ہوئی اپوزیشن میں کپتان کے ساتھ کھڑا رہوں گا سندھ کے وزیر خوراک سندھ مکیش کمار شاولہ کہتے ہیں کہ اس صبح میں آٹے کی قلت پر واویلہ کیا جا رہا ہے وفاقی جانب سے دیا جانے والا آٹا غیر میاری ہے سعید غنی نے کہا گندم بہران اے ٹی ایم کا پیدا کردہ ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اور دولر کا ریٹ بڑھ جائے تو صبح حکومت قیمتیں کیسے کنٹرول کرے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ مغرب آزادی اظہار رائے کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو بھی مدد نظر رکھے بھارت اقلیتوں کے خلاف متاسبانہ قانون ساسی سے بین المزاہب اختلافات کو ہوا دے رہا ہے پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ بین المزاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پراسم ہے پاکستان نے گراچے سے روانہ ہونے والے جہاز سے تابکاری مواد کی برامدگی کا بھارتی پروپیگینڈا مسترات کر دیا ترجمان دفتر خارجے نے کہا بھارتی میڈیا نے شنگھائی جانے والے جہاز پر تابکاری مواد کی غلط خبر دی بھارتی میڈیا کی ریپورٹ پاکستان کو برنام کرنے کی چاہت امران خان کو بڑا بھائی کیوں کہا انتہا پسند بھارتی میڈیا تل میں لاؤٹ تھا بی جے پی رہنوہ کے بھی تین بدن میں آگ لگ گئی بی جے پی ترجمان نے نو جود سنگھ سدھو کے بیان کو ہندتوہ کے خلاف سازش قرار دے دیا کراچی میں صدر پارکنگ پلاسے کے قریب پیٹرل پر آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی بروقت کاروائی کر کے آگ بجھا دی گئی تین ہٹی کے قریب آگ لگنے سے اسی جھوپنیاں چل گئیں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا مہران ٹاؤن کی فیکٹر میں کچھرے میں لگنے والی آگ پر فائر بریگیٹ کی تین گاڑیوں نے کابو پایا لاہور بدستور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں شامل ائر کالیٹی انڈیکس تین سو چوتر پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور ساس کی بیماری میں مبتلا انصداد سموک پالیسی پر عمل درامت کے لیے مختلف پابندیاں آئی آلودگی کے خلاف شعور بیدار کرنے کے لیے شہر میں سائیکل ریلی نکالی گئے کراچی میں کرونا اور ڈینگی پھیلا تو مارکٹ میں عدویات نایاب ہو گئیں بخار کی عدویات ریٹیل کے ساتھ ساتھ ہول سیل مارکٹ سے بھی غائب بعض دکانوں پر مہنگی دوائیاں ملنے کی شکایت شہری پریشان شاہین چھا گئے بنگلدیش کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی ہرا دیا ایک سو نو رنز کا حدہ فونسفی اوور میں ہی حاصل کر لیا فخر زمان کی شاندار نصف سنچری من آف دی میچ قرار پاکستان نے تین میچوں کی سیریز بھی اپنے نام کر لی چونسٹ ایننگز میں دو ہزار پانچ سو پندرہ رنز کپتان بابر آزم نے ایک اور ریکارڈ پر قبضہ کر لیا بنگلدیش کے خلاف دوسرے میچ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے محمد حویز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں غزائق علت سے دس لاکھ بچوں کی جان کو خطرہ ہے غزائق علت کا شکار لاکھوں بچوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے افغانستان میں بچوں کا عالم دین بھی اسی لیے نہیں منایا گیا پاکستان کے سب سے بڑے لاہور ریلوے سٹیشن پر سفائی کے ناقص انتظامات مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا سہولیات کے فقدان اور سفائی نہ ہونے پر شہریوں کے گلے شکبے سردیوں کی سوغات خوشک میوہ جات غریب کی پہنچ سے دور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں ملتان میں بادام کاجو پستہ اخروٹ چلغوزے کے دام سن کر غریب پریشان